دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم نیکس منی کیا ہے نیکس منی سے پیسے کیسے کمائیں اور نیکس منی کو کیوں جوین کریں ان سبی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں دوستو میں اس ایپ کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ انفورنیشن دوں گا جس کے قارن یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ اس سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں اور آپ کوئی ڈیسیجن نہیں لے پا رہے تو اسے ویڈیو کو دیکھئے جرور اور دیکھ کر یہ بتائیے کیا آپ کو یہ اچھی لگی یا نہیں نیکس منی کے بارے میں جان لیتے ہیں نیکس منی ایپ انڈیا میں موبائل اور ڈاٹا رچارج کا ایک سمپل طریقہ ہے نیکس منی ایپ ایک بی ٹو بی بیجنس ہے جس میں آپ کو موبائل رچارج سے لے کر شاپنگ کرنے تک سبھی چیزیں مل جاتی ہیں آپ کو اس میں پیٹیم کی طرح ہی بہت سارے آپشن مل جاتے ہیں شاپنگ کی بات کریں تو اس میں آپ کو اے بی منترہ سے لے کر سبھی شاپنگ پلیٹ فارم مل جاتے ہیں جو کی ایک بی ٹو بی یعنی بیجنس ٹو بیجنس پرانی ہے نیکس منی کا اتحاس اور مالک دوستو دا نیکس منی اوینٹیٹ ایمفورمیشن ٹیک لونلیج پرائیویٹ لیمیٹیٹ کو گیارہ بارہ دویا تیرہ میں لانچ کیا گیا تھا اور اس کے بعد جنوری دووجہ سترہ میں کمپنی نے نیکس منی کو بھارت سپلتا پوروک لانچ کیا آپ کو بتا دیں نیکس منی کمپنی پونے میں استطح ہے اور یہ ایک پون روپ سے لائسنس کمپنی ہے نیکس منی کے سی ایم ڈی کا نام عبیشہ کمار ورمن ہے اور یہ پونے اور یہ ہے انہیں گوگل کی طرف سے سب سے ینگ چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹ کا کتاب بھی حاصل ہے یعنی یہ بھارت کے سب سے جوان سی ایم ڈی ہیں اگر آپ ان کے بارے میں ادھیک جانکاری پانا چاہتے ہیں تو گوگل پر ان کے بارے میں سرچ کر کے پڑھ سکتے ہیں یہ بھی پڑھیں نیکس منی کمپنی کیوں شروع کیا گیا نیکس منی کو بھارت میں اس لیے لانچ کیا گیا تاکہ انڈیا کے بے روزگار یوہوں کو روزگار دیا جا سکے اور وہ سیلپ ایمپلائن بن سکے تتھا دیجیٹل انڈیا کو اور آگے لے جا سکے اگر دیجیٹل انڈیا کی بات کریں تو اس ایپ میں بھی آپ کو پیٹی ایم کی طرح ہی وہ سبھی سویدائیں ملتی ہیں جو ایک والٹ ایپ میں ہونی چاہیے آپ سبھی نیٹورک ریچارز کر سکتے ہیں ڈاٹا کارڈ اور ڈی ٹی ایچ ریچارز کر سکتے ہیں انشورنس جمع اور گیس بکنگ کر سکتے ہیں یہاں آپ بجلی اور پانی کا بل بھی جمع کر سکتے ہیں اتنا ہی نہیں آپ یہاں بس ٹرین مووی اور فلائٹ ٹکٹ بھی بک کر سکتے ہیں ہوتل بکنگ اور مرشچیٹس کا یہاں اوے لیول ہے نیکس منی سے پیسے کیسے کمائیں نیکس منی سے پیسے کمانے کے لیے آپ کو اس میں میمبرز کو جوڑنا ہوتا ہے اس کے کچھ لیول ہوتے ہیں اور ہر میمبر جوڑنے پر آپ کو کچھ کمیشن دیا جاتا ہے آئیے آپ کو ان سبھی لیول کے بارے میں بتاتے ہیں اور آپ کو کتنا پیسہ مل سکتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں دوستو پہلے لیول میں آپ کو ہر ریفر پر تین سو روپے دیے جاتے ہیں لیول ون میں یعنی کی ایک میں تین سو روپے لیول دو میں تین سو روپے دیے جائیں گے لیول تھری میں پینٹالیس روپے دیے جائیں گے اور لیول فور میں ساٹھ روپے دیے جائیں گے Level 5 میں 75 روپے دی جائیں گے Level 6 میں 90 روپے دی جائیں گے اور Level 7 میں 105 روپے دی جائیں گے Level 8 میں 120 روپے دی جاتے ہیں Level 9 میں 135 روپے دی جائیں گے Level 10 میں 150 روپے دی جاتے ہیں تو اگر آپ فرشٹ لیول پر level 5 لوگوں کو ایڈ کرتے ہیں وہ سبھی آگے پانچ پانچ کو ایڈ کرتے ہیں تو آپ کی کمائی کچھ اس طریقے سے ہوگی فرسٹ لیول یعنی پانچ گوڑا تین سو یعنی کی پندرہ سو روپے اور سیکنڈ لیول میں پچیس گوڑا تیس یعنی کی روپے بنے سات سو پچاس روپے اور تھری لیول میں یعنی تیسرے لیول میں ایک سو پچیس گوڑا پینٹالیس یعنی کی پانچ ہزار دو سو پچیس روپے چوتھے لیول میں چھ سو پچیس گوڑا ساٹھ برابر یعنی کی سنتیس ہزار پانچ سو روپے اور پانچوے لیول میں تین ہزار ایک سو پچیس لوگ جڑیں گے تو پچیس پچتر روپے ملیں گے تو اس کے آپ کو دو لاکھ چونتیس سا تین سو پچتر روپے آپ کو ملیں گے چھٹے لیول میں پندرہ ایک ہزار پانچ سو چھٹے لیول میں پندرہ ہزار چھ سو پچیس گوڑا نبی یعنی کی آپ کو ایک آدمی سے نبیر پہ ملیں گے جس سے آپ کو چودہ لاکھ چھ ہزار دو سو پچاس روپے ملیں گے ساتھ بے لیول میں آپ کو ایک سو پانچ روپے ملیں گے ہر ویکتی سے جو پانچ پانچ بے جوڑیں گے اسی طریقے سے آپ کنڈیٹ ہوتے جائیں گے اور آپ کو لیول دس لیول تک پہنچ جائے گا دس لیول میں آپ کو ایک سو پچاس روپے ملیں گے ہر ویکتی سے جو دس بے لیول میں پہنچیں گے ٹھیک ہے سر تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں دوستو نیکس منی کو جوین کرنے کے لیے آپ کو اس کی میمورسیب لینی ہوگی جس کے لیے آپ کو پندرہ سو روپے اٹھارہ پرسنٹ جی ایش ٹی جو کی دو ستر روپے ہے وے دینے ہوں گے یعنی کی آپ کو کل کل ملا کر سترہ ستر روپے دینے ہوں گے جو کی لائف ٹائم میمورسیب کا چارج ہے آئیے آپ کو اس کے پریئیم کسٹمر بننے کا فائدہ بتاتے ہیں دوستو جب آپ اس کے پریئیم کسٹمر بن جاتے ہیں تو آپ سترہ سو پچاس روپے روپے پوائنٹ کو شاپنگ بوکنگ ریچارج اور باقی دوسرے کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں یعنی کی آپ کو ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے اس میں آپ اس پیسے کا استعمال کر سکتے ہیں آپ کو اس کا پریئیم کسٹمر بننے پر کچھ پرستیشت کی چھوٹ ہو جاتی ہے جو کی آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے نیکس منی میں پیسے کیسے کمائیں کیس بیک سے ارننگ دوستو اس کے میم مرسیب کسٹمر بننے کے بعد اگر آپ کوئی پیمنٹ کرتے ہیں یا پھر کوئی بھی ریچارج وغیر کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کچھ کیس بیک ملتا ہے وہ کیس بیک جب آپ کے پاس پانسو ہو جائیں تو آپ اسے اپنے بینک میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں ریفل کو انکم آپ ریفل سے کیسے انکم کما سکتے ہیں دوستو دوست اس کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آپ لوگوں کو ریفر کر کے بھی پیسے کما سکتے ہیں یہاں پیسے کمانے کی کوئی لیمٹ نہیں ہے آپ کروڑوں روپے تک کما سکتے ہیں اگر آپ پانچ لوگوں کو ریفر کرتے ہیں تو آپ کو تین سر روپے کے ساب سے پندہ سر پر مل جائیں گے پانچ جنوں کے سیل فرائیڈی دوستو اگر آپ کو آپ نے کسی پانچ لوگوں کو ریفر کیا ہے جس کے آپ کو پیسے مل گئے لیکن ابھی اور پانچ لوگوں کو ریفر کرتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو ایک پرسنٹ کمیشن ملتا ہے ری پرچیس انکم ری پرچیس انکم کے طور پر آپ کو سبھی ٹائپ کے دس لیول تک پچیس پرسنٹ کا کیسے بیک ملتا ہے نیکس منی کا ایپ استعمال کیسے کریں دوستو نیکس منی کا استعمال آپ چاہ طریقے سے کر سکتے ہیں یوز اوون یوز ون اور ریڈیم ٹو آئی ایم پی ایس تھری والیٹ ٹو والیٹ فور اوون یوز آپ نیکس منی والیٹ کو اپنا ریچارج بل پیمنٹ اور دوسرے کاموں کے لئے کر سکتے ہیں اور ریڈیم دوستو آپ اپنے نیکس منی والیٹ میں پانچ سو ہو جانے کے بعد اسے ڈاریٹ اپنے بینک میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں جو کی تین سے چار دنوں میں آپ کے بینک میں پہنچا دیا جاتا ہے آئی ایم پی ایس اگر آپ ہاتھوں ہاتھ پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ایک پرسنٹ کا چارج ایکسٹرہ دینا ہوتا ہے اور منیم آپ پانچ سو تک ٹرانسفر کر سکتے ہیں والیٹ ٹو والیٹ دوستو اگر آپ کا کوئی دوست نیکس منی جوئن کرتا ہے اور اسے پیسے کی ضرورت ہے تو آپ اپنے نیکس منی والیٹ سے ہی اپنے دوست کے نیکس منی والیٹ میں پیسہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں دوستو آسا کرتا ہوں آپ کا ہماری آج کی نیکس منی والی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ بھی اگر نیکس منی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کوئی زیادہ فیس نہیں ہے آپ ماتر سترہ سو ستر روپے دے کر لائف ٹائم میمبر سیپ لے سکتے ہیں